بچوں آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 45 پر صفحہ نمبر 45 پر سبق کسان کی دانائی کسان کی دانائی ایک لوگ کہانی ہے لوگ کہانی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں میں مثال کے لیے رواج پا جائے انہیں لوگ کہانی کہتے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق بھی ضرور ہوتا ہے اور اس کسان کی دانائی سبق میں بھی ایک کی وجہ تین تین چار چار اخلاقی سبق موجود ہیں ابھی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں کچھ ریڈنگ میں کروں گی اور باقی کی ریڈنگ آپ لوگ خود کریں گے جب آپ لوگ خود پوری مکمل ریڈنگ کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگ سمجھ جائے گی کہ اس میں کون کون سے اخلاقی سبق موجود ہیں اچھا ابھی ہم ریڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کسی ملک پر ایک رحمدل بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ اپنی ریایہ کا بہت خیال رکھتا تھا اس کی ریایہ اس سے بہت خوش تھی بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا ان سے باتے کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا اسے ایک کسان نظر آیا وہ اپنے کیت میں کام کر رہا تھا بادشاہ نے کسان کو سلام کیا کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دے کر بہت خوش ہوا بادشاہ نے کسان سے پوچھا تم اس کیت سے کتنا کمالیتے ہو کسان نے عدب سے جواب دیا بادشاہ سلامت یوں سمجھ لیجئے روز کا ایک روپیہ کما لیتا ہوں بادشاہ نے پوچھا تم اس ایک روپے کا کیا کرتے ہو کسان نے عرض کیا آلی جاں اس روپے سے چارہ نے توکا لیتا ہوں چارہ نے کرز اتارتا ہوں چارہ نے کرز دیتا ہوں اور باقی بچے چارہ نے انہیں کوئے میں پھینک دیتا ہوں بادشاہ نے کہا میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور چارہ نے کھانے کا مطلب ہے کہ میں انہیں خود پر اور بی بی پر خرچ کرتا ہوں چارہ نے کرز اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں میرے باباپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر کرز ہے اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں چارہ نے کرز دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں اور جب میں بوڑا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکبال اور خدمت کریں رہے وہ چارہ نے جو کوئے میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اسے کسی غریب اور حقدار کی مدد کرتا ہوں بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو اسے بہت خوشی ہوئی اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا کہ جب تک تم میرا موں سو بار نہ دیکھ لو اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا کسان نے وعدہ کر لیا بادشاہ اپنے گوڑے پر سوار ہوا واپس اپنے محل میں چلا گیا اس سے آگے کی ریڈنگ بچوں آپ لوگ خود کریں گے لیکن جہاں تک میں نے ریڈنگ کی ہے اس میں دیکھ لیں کہ اس میں کتنے سارے اخلاقی سبق موجود ہے کہ ایک کسان ایک غریب کسان جو صرف ایک روپیہ کما دا تھا وہ اس کے بھی اس میں بھی جتنا خرچ وہ خود پر کرتا تھا اتنا ہی والدین پر اور اتنا ہی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کی راہ میں ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے اور والدین سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے اب ہم آتے ہیں question answers کی طرف آپ لوگ یہ سبق کی دو سے تین دفعہ reading کریں گے جب دو سے تین دفعہ reading کریں گے تو آپ لوگ کو سمجھ جا جائے گی اور ان سوالوں کی جواب بھی آپ کو اسی سبق میں سے مل جائیں گے پھر بھی آپ لوگ یہ سانی کیلئے میں ان سوالوں کی جواب آپ لوگ کو بتا رہی ہوں لوگ کہانی سے کیا مراد ہے لوگ کہانی سے مراد ایسی کہانیاں جو مثال کے طور پر لوگوں میں رواج پا جائیں انہیں لوگ کہانیاں کہا جاتا ہے ایسی کہانیوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے سوال نمبر دو بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا یہ بھی کتاب میں موجود ہے سبق میں موجود ہے بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنے پیسے کما لیتے ہو سوال نمبر تین چارہ نے کوئے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے چارہ نے کوئے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسان چارہ نے اللہ کی راہ میں خرش کر دیتا تھا اچھا سوال نمبر چار والدین کا کرز ادارنے سے کیا مراد ہے باں باپ اولاد کو پالنے پوسنے کے لیے ان پر جو خرش کرتے ہیں وہ خدمت اور رقم بچوں پر کرز ہوتی ہے جب والدین بڑے ہو جائے تو ان کی خدمت کر کے وہ کرز ادا کیا جائے اچھا سوال نمبر پانچ بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا سبب کیا تھا بادشاہ نے کسان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ سو بار بادشاہ کا مو دے کے بغیر کسی کو اپنی اور بادشاہ کی بادشید کے بارے میں نہیں بتائے گا مگر جب وزیر نے حرف بحرف ساری بات بادشاہ کو بتا دی تو بادشاہ کو کسان پر غصہ آ گیا آخری جو سوال ہے اس کو ذرا غور سے سنیے اس لوگ کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے تو اس سبق میں تو ایک کی بجائے چار چار اخلاقی سبق موجود ہیں اس کہانی سے ہمیں پہلا پیغام تو یہ ملتا ہے کہ اقل مندی سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ وعدے کی پابندی کرنی چاہیے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے تیسرا سبق والدین کی خدمت کرنا اور چوتھا سبق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے ان سارے سوالوں کی جواب جب آپ لوگ ریڈنگ کریں گے تو آپ لوگ اس سبق میں سے ہی مل جائیں گے ان سارے سوالوں کی جواب آپ لوگوں نے نیٹ کوپی پر لکھنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں ہی سوال نمبر دو حل کرنا ہے سوال نمبر دو بھی جب آپ لوگ ریڈنگ کریں گے تو یہ بھی سارا بک سے ہی لیا گیا ہے یہ آپ لوگ ویسے میں نے نشان لگائے ہوئے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ آپ لوگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور ریڈنگ کرنے کے بعد آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں شکریہ